اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم بات کرنے لگے ہیں ایف ایلز کی ایف سٹیٹمنٹ کیسے ور کرے گی لائٹ میں کہتا ہوں ایکس ایکس ایکول ٹو ایویل انپوٹ انپر اینی نمبر اب میں کہتا ہوں کہ ایف ایکس 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 جہاں گرتر دین اور آپ اس کے پاس جیسے انٹر کریں گے یہ آپ کے پاس اس کا بلوک بنائے گا میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بلوک انڈینڈنگ کی بیس پہ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ انڈینڈ ہے جو یہ بلوک بنائے گا یہاں پہ میں کہتا ہوں so you print you entered value greater than 10 تو یہ اس کو رن کرتے ہیں انٹرینی نمبر یہاں پہ میں نے کوئی سٹیس ہوگا نہیں دی ہوئی تھی is equal to کے بعد تو اس لیے اس نے بالکل ساتھ اس کے کرسر دکھا دی ہے تو یہاں پہ میں 12 انٹر کرتا ہوں you entered value greater than 10 تو اگر میں اس میں else use کرتا ہوں else یہاں پہ لکھوں گا print you entered you entered less than 10 let's suppose entering number میں نے کہا 8 you entered value less than 10 10 اب آپ کے پاس یہ if statement ہے multiple statements اگر آپ کے پاس block میں آ رہی ہیں تو let's enter اگر ہم نے greater than 10 اس نے اگر enter let's 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 pose 8 اور ہم نے اصل میں x کو print نہیں کیا تو اس تو ہمیں نہیں سمجھ جائے گی دونوں نہیں ہمیں یہ دیکھیں انٹر نہیں نمبر میں نے کہا جی آپ کے پاس 7 less than 10 انٹر کیا اور اس نے اس 7 میں سے ایک اور minus 1 بھی کر دیا تو اگر یہی میں بڑی ویلیو انٹر کرتا let's suppose 16 greater than 10 آپ اس نے انٹر کیا ہے آپ کے پاس اور x is equal to x plus 1 بھی کر دیا 17 ہو گیا x کی ویلیو اچھا اب آپ کے پاس جو بات ہے دیکھنے والی وہ یہ کہ ہمارے پاس if else تو ہے else if کیسے لکھا جاتا ہے else if اس کا جو ہے دوسرے if set different ہے آئیں دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ میں ایک بلوک بناتا ہوں else if نہیں لکھتے اس کے لئے لکھتے ہیں else if آگے خود پھر دوبارہ condition contain کر رہی ہوتی ہے x is equal to is equal to 10 so میں کہتا ہوں print u entered value equal to 10 okay اور ادھر میں ڈال دیتا ہوں else کا تو اگر تو equal to 10 کروں گا تو میں x سے ساتھ کچھ نہیں کرتا اور else میں یہ ڈال دیتا ہوں ہمیں اب update value of x جو ہوگی وہ آپ کو نظر آ دے گی اگر میں 10 enter کروں گا تو else if میں چلا جائے گا اور else if کے لئے keyword یہاں پہ use ہوتا ہے elf دیکھتے ہیں enter a number اور یہاں پہ میں 10 ہی enter کر دیتا ہوں updated value اس نے 10 ہی دکھائی ہے اور you entered value equal to 10 means elf میں ہی گیا ہے یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ if else if اور یہ else وغیرہ سمجھ آ گیا ہوگا ان کی ہراری کی سمجھ آ گئی ہوگی اب ہمارے پاس ہم نے دیکھنی ہے آپ کے پاس کچھ conditions تو like میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں اب وہ ایک جوہ پہ ہم پہلے ذرا summarize کر لیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ symbols جو ہیں وہ کیا use ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے greater than or equal to اور ایک use ہوتا ہے less than or equal to یہ conditional آپ کے پاس اور اس کے علاوہ not equal to اس کے علاوہ ہمارے پاس is equal to is equal to comparison کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو conditions ہم اکٹھی کرتے ہیں and کے لیے لکھا جاتا ہے and ہی اور کے لیے لکھا جاتا ہے اور اور not کے لیے لکھا جاتا ہے not proper تو اب ان کا use دیکھتے ہیں ہم تو let's suppose میں کہتا ہوں enter your game grade game score enter your game score تو game score کو میں آپ کے پاس let's pull کہہ دیتا ہوں score اور ساتھ میں اس کے لیے لیتا ہوں آپ کے پاس time evil l input l uh enter your gaming time in minutes یہ بھی آگیا آپ کے پاس اب میں کہتا ہوں کہ if your score is greater than 1000 or time is greater than 20 minutes so print game over اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ختم کر دیتے ہیں if else on a portion نہیں چاہیے if not of have score is greater than 1000 और टाइम इस ग्रेटर दें 20 मिनूट अब यह देखें यह जो कंडिशन है सेकेंड वाली यह फर्स्ट कंडिशन का आपोजिट है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ प्रेंट गेम continues देखते हैं अब गेम स्कूर मैं एंटर करता हूँ लेट्स पोज 870 और टाइम मीनिट्स एंटर करता हूँ 21 गेम ओवर क्यों स्कूर तो कम था लेकिन टाइम ओवर हो चुका है तो गेम ओवर हो गई और इस वाली कर्डिशन में वो आपके पास टाइम 20 मिनिट्स से जएदा हो गया तो ट्रू हो गया ये फाल्स था और ये ट्रू था जब ट्रू हुआ तो इसका नौट जो है ये फाल्स हो गया और इसके आगे फाल्स हो तो कभी भी हम इसकी बॉडि में अंटर नहीं होतें तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ� اب ہم بات کریں گے آپ کے پاس اینی اینڈ اور اور نوٹ کے آرڈر آف آپریشن کی کیونکہ اس میں اکثر سٹوڈرز کو کنفیجن ہوتی ہے اور وہ کنڈیشن صحیح سے نہیں لکھ پاتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں ہم لوگ کے اینڈ اور اور نوٹ جو ہے یہ کس حساب سے ڈیل ہوتا ہے اور کیسے ان کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں ایک ویریبل اور ایڈ کر دیتا ہوں اس میں ترن ریمیننگ ایویل 可以 انگری ان میں انہید ترمز انٹر ریمیننگ ترم تو اب ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں اور اب میں لگا دتا ہوں کنڈیشن if score is if score is less than 1000 or time is greater than 20 and and turns remaining is equal to is equal to 0 so print کر دے game over اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس end اور یہ ایک اٹھے کیسے use ہو رہے ہیں mainly تو اس کو میں run کر رہا ہوں score میں پہلی condition جو ہے اس کو false کروں گا اس کو میں false کرتا ہوں تو score مجھے enter کرنا ہوگا greater than 1000 let's suppose میں کہتا ہوں 2000 time والی condition کو میں true کرتا ہوں time والی condition true کرتا ہوں تو جب اس کو true کروں گا یا time والی condition بھی false کرتا ہوں اگر اس کو بھی false کروں گا یہ بشک true کر دوں تو میرے پاس game over میں enter نہیں ہوگا time والی condition بھی false کر رہا ہوں time والی condition false ہوگا بن رہی ہے let's suppose میں کہتا ہوں time 10 enter کر دیا اور turns remaining 0 ہیں یہ game over میں enter نہیں ہوا کیوں یہ false تھی پہلی condition دوسری condition بھی false تھی and true تھی and سب سے پہلے deal ہوا time and یہ دونوں تو یہ آپ کے پاس true false and true false and true true false ہوا اور false اور false false رہا تو game over mentor نہیں ہوا اچھا اگر آپ ان دونوں کو true کر دیں as whole answer game over mentor ہو جائے گا last two conditions true کرتے ہیں so ادھر میں کہتا ہوں two thousand پہلی condition false کی greater than twenty ہے let's twenty one enter کیا اور turns remaining zero یہ دیکھیں game over میں enter ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں and جو ہے پہلے deal ہو رہے ہیں یہ دونوں جو پہلے deal ہوں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ and پہلے deal ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اور اور جو ہے وہ بعد میں deal ہوتا ہے and ایسے ہی ہے جیسے multiplication اور اور ایسے ہی ہے جیسے addition اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور پہلے perform ہو تو you need this parenthesis you need parenthesis اب دیکھیں اب میں پہلی دو condition میں سے پہلی condition true کرتا ہوں اور last condition true کرتا ہوں وہ game over mentor ہو جائے score less than 2000 1000 میں کہتا ہوں آپ کے پاس 100 score ہے اور gaming time جو ہے greater than 20 میں نے کہ 21 دوسری condition time والی false کی turn remaining zero true کیا game over mentor ہو گیا ہو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ لوگ مجھے میرے واتس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حافظ